بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم شہر کراچی کے ایک نامور عدیب آصف فروفی کے حوالے سے بات کریں گے آصف فروفی کا تعلق اردو کے ایک معروف علمی اور عدبی گھرانے سے تھا وہ سولہ ستمبر 1969 کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد اسلم فروفی خود اردو کے معروف عدیب اور استاد تھے جبکہ ان کے دادا محمد احسر نے بچوں کے لیے بے شمار کہانیاں لکھیں جو زمانے میں فروف سن سے شائع ہوتی رہیں آصف فروفی کی والدہ تاج بیگم اردو کے معروف عدیب اور پہلے ناوگل نگار نظیر احمد کی پوتی تھی اور شاہد احمد دہلوی کی بھتیجی تھی تاج بیگم نے شادی کے بعد تعلیم مکمل کی اور احمد میں بابا اردو گولڈ میڈل حاصل کیا تاج بیگم نے معروف نظیر احمد اور شاہد احمد دہلوی کے حوالے سے دو کتابیں لکھیں آصف فروفی اور تاریخ اسلم دو بھائی تھے تاریخ اسلم سوئی گے اس کے محبے میں ملازم تھے جبکہ آصف فروفی نے طب کی تعلیم حاصل کی آصف فروفی نے تدائی تعلیم سینڈ جوز اسکول کراچی سے پانچوی سے میٹرک تک کی تعلیم سینڈ پیٹریک اسکول کراچی سے اور ایف ایس سی پری میڈیکل ڈی جے سائنس کالج کراچی سے انیس سو چھہتر میں کیا ڈاؤ میڈیکل کالج سے انیس سو چوراسی میں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد سیول اسکول کراچی میں ملازمت کا آغاز کیا کچھ عرصے آغا خان یونیورسٹی اسکول میں خدمات انجام لی پھر آلہ تعلیم کے حصول کے لیے ہارڈ ورڈ یونیورسٹی امریکہ چلے گئے جہاں سے پبلک ہیلتھ ویس کنسنپریشن انٹرنیشنل ہیلتھ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی عاصف فروفی کی شادی انیس سو چھہاسی میں معروف نقاد ممتاز حسین کے خاندان سے تعلق رکھنے والی سیمی سے ہوئی ان کی ویگم پی ای سی ایچ گلز کالج میں انگریزی کے استاد تھیں ان کی دو بیٹیاں ہیں بڑی بیٹی کا نام غزل اور چھوٹی بیٹی کا نام انوشہ ہے اردو میں لکھنے کا آغاز عاصف فروفی نے نیا نوبل نامی مضمون سے کیا آنے والے برسوں میں بخائدگی سے لکھا انگریزی زبان میں بھی لکھا عاصف فروفی کی ابتدائی تحریریں مارننگ، نیوز، کرن، ہیرار، ڈان میں شایع ہوا کرتی تھی وہ اتھاما جہت تخلیق کار کار تھے اردو میں بطور افثانہ نگار، نقات، مترجم، کولم نگار، سفر نامہ نگار بچوں کے عدیب اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے معروف ہیں بحیثیت افثانہ نگار ان کی کئی افثانوں کے مجموع منظر عام پر آئے آتش، فشا پر کھلے گلاب، اسم آزم کی تلاش، چیزیں اور لوگ، شہر بیٹی شہر ماجرہ، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا ایک آدمی کی کمی، میرے دن گزر رہے ہیں یہ تمام آصف فرقی کے افثانوں کے مجموعوں کے نام ہیں تنقیف پر آصف فرقی کی تین کتاب منظر عام پر آئیں عالم ایجاد، نگاہ آئینہ ساز میں ایک کہانی نئے مضمون کی آصف فرقی نے اردو عدب کے اہم موضوعات پر کئی کتابیں مرتب کی جس میں ممتاز شیری کے تنقیبی مضامین منٹو نوری ناناری ظلمت نیم روز فصلات کے افثانوں پر مشتمل افثانہ منٹو کا آدمی نامہ بز میں سبوہی، اشرف سبوہی کی نمائندہ دہریلوں کا انتخاب یہ تمام انتخاب آصف فرقی نے کیے انتخاب نئے ارمسود کے نام سے نئے ارمسود کے افثانوں کا انتخاب کیا نئے ارمسود کی کتاب تعبیر غالب کو نئے سرے سے مرتب کر کے شائع کیا ان کی تثانیف میں آٹھ افثانوں کی مجموعیں تیم سفر نامیں چودہ سے زیادہ ترجمہ کی ہوئی کتابیں نظمیں عدبی انٹرویوز کا ایک مجموعہ دو ڈرامے اور بچوں کے لئے لکھی گئی کتابیں شامل ہیں حرف منوتو عدبی انٹرویوز کا ایک مجموعہ ہے جس میں کل چودہ عدیبوں کی عدبی انٹرویوز شامل ہیں جن میں غلام عباس فیض احمد فیض ممتاز مفتی گوپی جن نارنگ عمرتہ پریتم شمس الرحمان فاروقی اور دیگر عدیبوں کے ساتھ مختلف پہلوں پر بات کی گئی ہے آسیف فاروقی نے شہزاد کے نام سے اشاطی ادارے کا آغاز کیا جس کے تحت بہت سے علمی اور عدبی کتابوں کو شائع کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا ذات کے نام سے اکتوبر دو ہزار میں ایک عدبی کتابی سلسلہ بھی شروع کیا جس نے بہت جلد اردو کے نمائحہ عدبی پرشے کا مقام حاصل کر لیا اس کتابی سلسلے کے تحت آسیف فاروقی نے آشیخ من الفلسطین دنیا دنیا دہشت ہے اور میں بغداد ہوں کے نام سے زخیم خصوصی نمبر شائع کیے امتاز عدبی شخصیات کے انٹریو جو حلف منتو کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہوئے ہارڈ ورڈ جو انیورسٹی کے دور میں ترجمہ کی جانب متوجہ ہوئے اور اپنے ہاں مصر شورا کا کلام انگریزی خالب میں ڈالا کشور ناہید اتیا داؤد اور شیخ ایاس کے منتخب کلام کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا عاصف فروخی نے امیتھا وگوش اور مارگریٹ ایڈ وڈ کو نوبل انام ملنے پر فلسطین اور غزہ کی جانب سے جس تنقید کا سامنا ہوا ان آرٹیکلز اور قطور کا ترجمہ کیا ہے جو دنیا ذات کی شمارہ نمبر اٹھائیس میں شامل ہیں اس کے علاوہ بھی عاصف فروخی کے کئی عدبی آرٹیکلز جو ہیں آن لائن شائع ہوتے رہے ہیں اور مختلف اخبارات میں بھی شائع ہوئے ہیں اور انتقال سے کچھ عرصے قبل عاصف فروخی نے اپنے ٹیلی کولمز کا سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ ٹیلی کولمز باقاعدہ ہم سب پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب کے مختلف چینلز پر بھی موجود ہیں عاصف فروخی ایک ہمجہد تخلیق کار تھے اور بحیثیت افثانہ نگار ان کے کئی افثانوں کے مجموعے ہیں جو عالمی صورتحال کا جائزہ بھی پیش کرتے ہیں کراچی کی سیاسی اور سماجی صورتحال کو بھی پیش کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کا احادہ بھی کرتے ہیں عاصف فروخی کے جو تراجم ہیں وہ کچھ خاص نائیت کے ہیں انہوں نے ناویلوں کے ترجمے بھی کی ہیں اور مختلف افثانوں کے بھی آرٹیکلز کے ترجمے بھی کی ہیں اور ان کے یہ تراجم زیادہ تر ان قیدبی پرچے دنیا ازاد میں شائع ہوا کرتے تھے ہم عاصف فروخی بحثیت افثانہ نگار بحثیت مترجم نقاد مدیر جو ہے ان کی ہماجہت شخصیت اور خصوصیات سے کسی بھی طور انکار نہیں کر سکتے عاصف فروخی اپنے پیچھے ایک زخیم علمی اور عدوی سرمایہ چھوڑ کر گئے ہیں جو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ وہ ایک اہم علمی اور عدوی شخصیت تھے شکریہ موسیقی